پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارکھنڈ دوستو محرم کو لے کر ابھی بھی بہت سارے میسے جا رہے ہیں اور بہت سارے سوال اور سوالوں کا بوچھار کیا جا رہا ہے تمام طریقے کے دوستو گائیڈ لائنز آ گئے ہیں لیکن چونکہ محرم میں بہت سارے ایسے چیز ہوتے ہیں ہندوستان کے اندر بھارت کے اندر اور ان چیزوں کو ایک ایک کر کے لوگ جاننا چاہتے ہیں کیا یہ چیز ہم کر سکتے ہیں کیا وہ چیز کر سکتے ہیں کیا لاتھی کھیل سکتے ہیں کیا آکھاڑا لگا سکتے ہیں کیا جروس نکال سکتے ہیں کیا تاجیہ بنا سکتے ہیں دوستو آج اسی اہم مددے کے اوپر اس ویڈیو کو میں آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں دوستو تو پیارے دوستو آج کا ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہونے والا ہے اور آپ کے بہت سارے سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں مل جائے گا تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آنت تک دیکھیں خاص کر کے وہ لوگ جو محرم میں جلوس میں سریخ ہوتے ہیں یا تازیہ داری کرتے ہیں اکھارا میں حصہ لیتے ہیں یا لاتھی کھیلتے ہیں میں ان تمام لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اس ویڈیو کو آپ لمبے دوری تک دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ تک پہنچ سکے پیارے دوستو محرم الحرام اور محرم کے اسی مہینے پر امام حسین پاک کی سہادت کو لے کر محرم کو ایک ایسے مہینے کے روپ میں منایا جاتا ہے جہاں امام حسین پاک اور اہل بیت کو یاد کیا جاتا ہے سہدہ کربلا کو یاد کیا جاتا ہے اور انہی سہدہ کربلا کو یاد کرنے کا لوگوں نے الگ الگ طریقہ بنا رکھا ہے کوئی قرآن مقدس کی تلاوت کر کے بہتر سہدہ کو یاد کرتے ہیں تو کوئی بھوکو کو کھانا کھلا کر امام حسین پاک کو یاد کرتا ہے کوئی پیاسو کو پانی پلا کر امام حسین پاک کو یاد کرتا ہے تو کوئی امام حسین پاک کے روزے کا تازیہ کے سکل میں بنا کر امام حسین پاک کو یاد کرتا ہے کوئی جلوس حسینی میں سامل ہو کر امام حسین پاک کو یاد کرتا ہے تو کوئی دوستو جنگ کے ماحول کو ریکریئٹ کرنے کی طرح لاتھی کھیلا بھی ہندوستان میں چلن ہے اس کو آخاڑے میں کھیل کر لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ جنگ کا ایک جھلک پیس کیا جاتا ہے تو الگ الگ انداز میں مسلمان امام حسین پاک کو یاد کرتے ہیں اور اسی کو لے کر دوستو سب سے پہلے اتر پردیس اور اس کے بعد بھارت کے بیبین راجیوں میں اب گائیڈ لائن دیسان نردیس نکل کر سامنے آ گئے ہیں اور اسی اہم مدے کے اوپر آج یہ بیڈیو آپ لوگوں کے لئے یعنی محرم کے اوپر یہ بیڈیو خاص طور پر آپ لوگوں کے لئے میں بنا رہا ہوں بیڈیو کا پوری طریقے سے آغاز کریں اس سے پہلے فقط آغاز سے پہلے یہ کہہ کر آغاز کرنا چاہیں گے کہ جنت کا چاند عرص کا تارہ حسین ہے جنت کا چاند عرص کا تارہ حسین ہے ڈوبے نہ جو کبھی وہ ستارہ حسین ہے جنت کا چاند عرص کا تارہ حسین ہے ڈوبے نہ جو کبھی وہ ستارہ حسین ہے اللہ اللہ فاطمہ جہرہ کے لال کا مرتبہ تو دیکھئے اللہ اللہ فاطمہ جہرہ کے لال کا مرتبہ تو دیکھئے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے پیارے دوستو امام حسین پاک جن کی سہادت کو دنیا سلام کرتی ہے مسلم تو مسلم غیر مسلم بھی سلام کرتے ہیں امام حسین پاک جن کی سہادت کو لے کر راشت پیتہ مہاتمہ گاندھی نے بیان دیا پنڈیت جباہرلال نہروں نے گیا بیان دیا رویندرنات ٹائگور نے بیان دیا ڈاکٹر راجندر پرساد فورمہت پریسیڈنٹ آف انڈیا ڈاکٹر راجندر پرساد نے بیان دیا سیکنڈ ڈیپٹی پریسیڈنٹ آف انڈیا سروپلی ڈاکٹر رادہ کرشنن نے اس کے اوپر بیان دیا ہے اور دیس کے ورطمان پردھان منطری نریندر دامودر داس موڈی نے بھی اس کے اوپر اور امام حسین پاک کے اوپر بہت اچھے سبدوں کا استعمال کیا ہے ان کے قربانی کو یاد کیا ہے اور لوگوں کو سندیز دیا ہے کسی دوسرے ویڈیو میں میں آپ کو جرور بتاؤں گا لیکن آج کا ویڈیو چونکہ دوستو اکھاڑے کے لے کر ہے کھیلے کے اوپر ہے آج اس ویڈیو میں آگے میں اسی کے اوپر بات کروں گا دوستو بہت سارے بھائیوں نے یہ پوچھا ہے کیا آکھاڑا اس بار قائم ہو سکے گا کیا لاتھی کھیلہ جو ہوتا ہے بہت سارے جگہوں پر ہوتا ہے کچھ ہی اسی جگہوں پر ہوگا جہاں لاتھی کا کھیلہ نہیں ہوتا ہے نہیں تو جہاں محرم منایا جاتا ہے چونکہ اکثر محرم ویلیج ایریا میں رورر سائیڈ میں بہت جور سور سے منایا جاتا ہے اربن کا میں ایک بات کروں یا نہ کروں لیکن رورل میں بہت بھینکر قسم سے محرم کا تہوار منایا جاتا ہے لاتھی تو ہوتا ہی ہوتا ہے چاہے بچپن کا ہو انسان یا پچپن کا ہو ہاتھ میں لاتھی لے کے سنسنا کے دھونی دیتا ہے تو دوستو اسی کے لے کر بہت سارے لوگوں کا یہ سوال تھا کیا اس بار اس طریقے کا ہوگا تو دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اتر پردیس کے اندر گائیڈ لائن نکلا تھا اور جہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ ہم محرم کو لے کر کسی بھی طریقے کا بھیڑ بھار نہیں ہونے دیں گے جلوس نہیں نکلنے دیں گے تازیہ داری نہیں ہونے دیں گے اور اس کے بعد کچھ ایسے سبدوں کا استعمال تھا اس گائیڈ لائن میں جس کے بعد سے ویواد ہو گیا تھا اور وہ ویواد کچھ کھچا دوستو اور کھچنے کے بعد کچھ ایسے سنسودھن بھی سامنے آئے ہیں لیکن دوستو اوور اول جو پورے بھارت ورس کے اندر اس سمجھ کی جو استحتی ہے بلکھوسوس کیرل سائیڈ میں دوستو بہت تیجی کے سائیڈ کوویڈ نے پھر سے اپنا پرکوپ دکھانا سٹارٹ کر دیا ہے اور اتنا تانڈو مچا رہا ہے کہ اب وہاں سمپون لوگڈان کی استحتی ہو گئی ہے لگا بھی دیا گیا ہے کیرل میں اور دوسرے جگہوں پر بھی کافی تیجی کے ساتھ سخت نردیس جاری ہو گیا ہے کہ جو بھیڑ بھار ہے وہ کسی بھی قیمت سے نہیں ہونے دیا جائے گا اگر کہیں تاجیہ بنا بھی دیا جائے گا دوستو تو اس تاجیہ کے ساتھ جلوس کی تو بلکل ہی منائی ہے جلوس کسی بھی حالت میں آپ نہیں نکال سکتے ہیں اور جب جلوس نہیں نکلے گا تو اکھاڑا بھی نہیں ہوگا چونکہ یہ جلوس میں سامنے لوگ ہی ایک جگہ پر رکھ کر اکھاڑا کا سکل لیتا ہے جس جہاں پر لاتھی وغیرہ کھیلا جاتا ہے تو نہ جلوس نکلے گا نہ اس بار دوستو اکھاڑا بن پائے گا چونکہ جو اکھاڑا ہوتا ہے وہاں تو بھیڑ بار ہوتے ہیں چاروں طرف سے لوگ لاتھی کھیلنے جو کھیلتے ہیں نوجوان ان کو دیکھنے کے لیے یا ان کی حوصلہ ابزائی کے لیے چاروں طرف سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد لاتھی کھیلا بھی ہوتا ہے تو جہاں بھیڑ بار کی جہاں استطیب بنے گی دوستو ایسا کوئی بھی کام سرکار نے allowed نہیں کیا ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم ہو کسی بھی دھرم کا اس بیچ کوئی بھی تہوار آئے اور سب سے پہلے دوستو رڈار میں محرم کا مہینہ ہے محرم ہے تو محرم میں دوستو جو اکھاڑا لگتا ہے اس اکھاڑے کا بھی اجازت نہیں ہے لاتھی کھیلے کا بھی بیڑ بھار میں اجازت نہیں ہے اگر اکاد آدمی اگر کہیں گلی محلے میں گھما دیا تو گھما دیا ایک دو آدمی کا کوئی جیکری نہیں ہے لیکن بھیڑ بھار کے ساتھ جلوس کے ساتھ دوستو اس بار نہ لاتھی کھیلا کی اجازت ملے گی نہ اکھاڑا لگانے کے ملے گی نہ دوسرے اور طریقے کا بھیڑ بھار کا تو محرم پر یہ بہت بڑا اپ ڈیٹ آ رہا ہے دوستو اور یہ گھر پورے بھارت کے لیے ہی ہے بہت سارے حصوں کے لیے